پاکستانی خاتون نمیرہ سلیم ورجن گیلیکٹک کے ساتھ خلائی سفر کو تیار عام لوگوں کو خلا کا سفر کروانے والی امریکی کمپنی ورجن گیلیکٹک نے اعلان کیا ہے کہ پانچ اکتوبر دو ہزار تیس کی متوقع پرواز میں سوار مسافروں میں ایک پاکستانی خلاباز بھی شامل ہے عرب پتی سر ریچرڈ برینسن کی کمپنی ورجن گیلیکٹک کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں اگرچہ پاکستانی خلاباز کی شراخت نہیں کی گئی تہم پاکستانی میڈیا میں گزشتہ ماری پورٹ ہونے والی ایک خبر میں نمیرہ سلیم کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ وہ روحہ سال کے اختتام سے قبل ورجن گیلیکٹک پر سوار پہلی خلاباز خاتون کی حیثیت سے خلا میں قومی پرچم بلند کریں گی نمیرہ سلیم نے بھی آج اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے خلا کے سفر کے بارے میں اعلان کرتے ہوئے لکھا کہ وہ ستاروں تک پرواز کے لیے تیار ہیں ورجن گیلیکٹک نے اس سے قبل اعلان میں کہا تھا کہ گیلیکٹک زیرو فور فلائٹ ونڈو پانچ اکتوبر دو ہزار تیس کو کھل جائے گی یہ کمپنی کی اس سال کی پانچویں اور اب تک کی نویں خلای پرواز ہوگی کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اس سے ورجن گیلیکٹک کی محفوظ دوبارہ قابل استعمال خلای پرواز سارفین کے لیے ایک نئے تجربے کی فراہمی کی صلاحیت ظاہر ہوگی کمپنی کے بیان کے مطابق گیلیکٹک چار میں سوار تین خلاباز مختلف پسمندر اور ثقافتوں کے ساتھ ساتھ خلای تحقیق اور ایڈوینچر کے مشترکہ جذبے کے ساتھ مشن پر ہوں گے اس پرواز میں پاکستانی خاتون کے علاوہ امریکہ اور برطانیہ سے دو دیگر خلاباز بھی شامل ہوں گے ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ورجن گیلیکٹک کے عملے میں پائلٹ جمیل جنجوہ کا رام شامل ہے نام سے بظاہر وہ پاکستانی لگتے ہیں لیکن ان کے لنکڈین پروفائل میں انہوں نے جو زبانیں وہ جانتے ہیں وہ واحد فرانسیسی لکھی ہے وہ ماضی میں جنگی پائلٹ رہے ہیں ورجن گیلیکٹک ایک ایروسپیس و خلائی سفر کی کمپنی ہے جو اپنی جدید فضائی اور خلائی گاڑیوں کے ساتھ نیجی افراد اور محققین کے لیے خلائی پروازوں میں پیش پیش ہے اس نے خلائی پرواز کا نظام تیار کیا ہے جو خلائی سفر کے ذریعے سارفین کو تبدیلی کا تجربہ پیش کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اوورسیز پاکستانی فرانڈیشن کی ویب سائٹ کے مطابق نمیرہ سلیم کراچی میں پیدا ہونے والی ایک پاکستانی ایکسپلورر اور آٹسٹ ہیں انہوں نے کولمبی یونیورسٹی سے بین الاقوامی امور میں مارسلز کی ڈگری حاصل کی جنوبی فرانس میں واقعہ آزاد ملک منوکو میں مقیم نمیرہ سلیم کو دو ہزار چھے میں حکومت پاکستان کی جانب سے پہلی پاکستانی خلاباز کے طور پر بازابتہ طور پر تسلیم کیا گیا پاکستانی خاتون ہیں انہیں تاریخی فرسٹ ایورس سکائی ڈائف دو ہزار آٹھ کے دوران ماؤنٹ ایورس پر سکائی ڈائف کرنے والی پہلی ایشیائی اور پہلی پاکستانی ہونے کا بھی احزاز حاصل ہے انہیں دو ہزار گیارہ میں تمغہ امتیاز سے بھی نوازہ گیا تھا نویرہ سلیم کا تعلق پاکستان سے ہے انہوں نے ابتدائی تعلیم یعنی انٹرمیڈر تک پاکستان میں حاصل کرنے کے بعد امریکہ میں باسترن یونیورسٹی سے بیچلرز اور پھر کولمبیا یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا دو ہزار انیس میں دیئے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا تھا کہ انہیں خلا میں جانے کا شوق تو بچپن سے تھا مگر منوکو میں رہنے کے دوران انہیں جب معلوم ہوا کہ ایک نیجی خلای جہاز بن رہا ہے اور وہ اس کے ذریعے خلا نوردی کا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے جسے خلای سیاحت یا سپیس تورزم کا نام دیا جا رہا ہے تو انہوں نے اس میں شمولی تختیار کر لی انہوں نے بتایا کہ جب ورجن گروپ کے مالک ریچر برینسن نے مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھے دنیا کے سامنے بطور پہلی ایشیای خاتون کے پیش کیا جو خلا میں جا رہی ہے موسیقی